موسیقی 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 اجازت میں آپ کی مدد کروں اپنا آسا اٹھائیے اوپر ٹھیک ہے اور اکھیر دن جی موسیقی کیا ہے کوئی کام تھا کیا کیوں دیکھ رہے ہو جب تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو نہیں کوئی کام نہیں تھا بیٹھے رہو میں کیا بھی گاڑا ہے جو ایسی بات کر رہے ہو چلے ہاں بیٹھ جائیں آج کل کے بچے بہت بتمیز ہو گئے آپ یہاں بیٹھے ہیں نہیں آپ بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ آئے آئے خاص بات تو نہیں ہے کوئی بات تو بتا ہے نہیں کوئی بات نہیں موسیقی 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 تم یہاں کیا کر رہے ہو حاجی ایک مختصر سے کام تھا آپ سے دیکھو اگر کام سے نکال دینے کے بعد ہے تم اسے نہیں سرمت سے جا کے بات کرو سرمت صاحب نے حکم دیا ہے کہ مجھے اندر نہیں آنے دیں صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ میں بات سن لیں ٹھیک ہے اندر آؤ دیکھیں کیا بات ہے حاجی صاحب مجھے نہیں معلوم آپ سے کیا کہا گیا ہے خدا کی قسم میں ہی کوئی غلطی نہیں کی بند ہے خدا روزے کی حیرت میں آپ جھوٹ کی قسم کیوں کھا رہے ہو دو ہفتے تک تو کام پر نہیں آئے آنے کے بعد سرمت سے لڑنے کو تیار ہوگے کہتے ہو غلطی نہیں کی آپ مجھے بولنے کا تو موقع دیں ٹھیک ہے یہ قسم وسم آہو نالا چھوڑو سیدھے سیدھے بتاؤ ہوا کیا تھا دو ہفتے پہلے مجھے خبر ملی کہ میرے والد بیمار ہیں اور پھر میں گاؤں چال آ گیا تھا جب وہاں پہنچا تو ان کی حالت بہت سیریس تھی ان حالات میں میں آپ کو خبر نہیں دے پایا اور اس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا اور میں لیٹ ہو گیا خدا ان کی مغفرت کریں انشاءاللہ خدا تمہیں صبر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو مجبور ہو کر مجھے ایک ہفتہ وہاں رکھنا پڑا اور واپس آنے کے بعد پتا چلا کہ سرمت صاحب نے مجھے نکال دیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ان سے جا کر اصل بات بتا دیتے نا خدا کے قسم جو میں نے لڑائے شروع کی ہو ان سے یہ باتیں بتائی تھی لیکن کہنے لگے مرنا تو سب کو ہے ان کو دفن کر کے ایک مجلس کرنا اور فاتحہ خانی کروا دیتے ہیں اتنے ڈرامیک ضرورت نہیں ہیں میں نے کہا سرمت صاحب اگر اپنی عزت کرنا نہیں جانتے ہو تو کم سے کم مردوں کی عزت کرو پھر پتا نہیں کیا ہوا ایک تماشا میں نے موں پر مارا اور میں نے بھی بس کیا بتاؤں بس ایک غلطی ہو گئے مجھ سے مجھے یہ باتیں پتا نہیں تھی اگر اس نے کوئی غلطی کی تو تم نے اور برا کیا کاریگروں کے سامنے سے مارا چلو وہ میرا داماد نہیں تمہارا بات تو ہے یا نہیں اس کمپنی میں مینیجر ہے یا نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ تھوڑا مجھے حق دیں حاجی میں آپ کے لئے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں آپ میرے روزی روٹی کا سہارا مت چھینیں دیکھو سنو سنو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر میں نے تمہیں کام پر واپس لے لیا تو درحقیقت سرمس کی بے عزت ہی کی ہے تو پھر دوسری کاریگر اس کی باتیں نہیں سنیں گے سب سے صحیح راستہ یہ ہے کہ تم خود جا کر سرمس سے بات کر کے راضی کرو سرمس صاحب نے میرا اندر آنا منع کر دیا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دوں میں اسے بات کرلوں گا اگر اس کے پاس گئے تو زیادہ سختی نہ دکھائے لیکن ابھی نہیں تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جانے دو پھر آنا حاجی اس کا مطلب یہ ہے وہاں تو ہے اس سے بات کروں گا خدا آپ کو چلو مرزے آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ رہے اب جاؤ میں تمہیں خود بلواؤں گا اب جاؤ یہاں سے سمجھی تم کو ایسی اس کے دھولائی کرنا ہے کہ اس کے سمجھ میں آ جائے کہ نند کس کو کہتے ہیں ہاں بھئی تم تو اسلام علیکم وعلیکم السلام کم از کم جس سے بات کر رہی تھی اسے خدا آپ سے تو کر لیتی اسلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام کیا ہوا آج بہت لیٹا ہے کیا بتاؤں گاڑی خراب ہو گئی کتنی بار کہا یہ گاڑی بیج کر کوئی نئے موڈل کی گاڑی لے لیجئے لیکن آپ میرے بات سنتے ہی کہاں ہیں میں نے اس گاڑی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ایک دوسری کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہمیں شاہ ایک ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے اپنی ساتھ صاحبز کہنا پڑے گا کہ آپ ان کے لیے سوطن لائے ہیں اپنے بارے میں کچھ اور سوچیں وہ اچھا کیا خبر یہ نئی چیزوں کی رسید ہے اور باقی کام بھی ہو چکے ہیں نئے شاپنگ سنٹر سے بھی ابھی ہو کر آیا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے بس آپ کو اپنی خوبصورت تصویر سے ایک استخراہ دیکھنا ہوگا کہ میں بھی تاریخ دن اور موقع تیہ کر سکوں افتتاح کے لیے یا آج والوں کی زبان میں اوپننگ کے لیے یہ رحمت کا قصہ کیا ہے رحمت کا قصہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن وہ آیا تھا اور کچھ اور باتیں کہہ رہا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا اس نے غلط کیا تھا تمام کارگر گواہ ہیں کہہ رہا تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے مجھ سے خواہش کیے کہ میں واسطہ بن کر کچھ کروں حاجی آپ رحم دل انسان ہیں آپ سے نہیں ہوگا مجھے اپنے طریقے اس کام کرنے کی میں نے بھی کہا ہے کہ تم کمپنی کے مینیجر ہو تم سے بات کرنا پڑے گا دیکھیں حاجی میں آپ کی بات نہیں ٹالتا لیکن اسی طرح ہوتا رہا تو کارگروں سامنے میری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی اتفاق سے تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی سب نے دیکھا ہے کہ تم نے بھی اسے مارا تھا اگر معاف کروگے تو زیادہ عزت ملے گی حاجی صاحب عزیز امن پریشان ہے اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں میں آپ کی بات ٹھکراتا کہا ہوں میرے تو اس دنیا میں بس ایک ہی سمارٹ سے سوسر ہے زیادہ سمارٹ مت بنو کہاں دسخت کرنا ہے یہ یہ اور یہ نئی رسیدیں ہیں اور وہ تو پچھلے ہفتے کی خرید کی لسٹ ہے ان دو جگہوں پر صرف دسخت کر دیں تو بس میں چلو اجازت ہے واہ بھئی واہ مہتاز صاحبہ ادھر کیسے آنا ہوا